ریڈیو صدائی حریت جمہ کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ آج اہل پاکستان ازادی کا جشن منا رہے ہیں اور اہل کشمیر اس موقع پر پاکستانی قوم کے ساتھ ہیں بانیا پاکستان اور مسلمانان برسگیر کے عظیم قائد محمد علی جناح نے ریاست جمہ کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا جس کے بغیر پاکستان کی تکمیل ادھوری ہے کشمیر اور پاکستان جگ جان دو قالب کی طرح ہیں جبکہ کشمیر سے نکلنے والے دریا جو پاکستان کو سہراب کرتے ہیں دونوں کے ایک ہونے کا ثبوت ہیں کشمیریوں کا مذہب ثقافت اور تہذیب و تمدن پاکستان سے مواصلت رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیری بھارت کے جابرانہ قبضے سے نجات حاصل کر کے اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی خاطر بھارتی ظلم و جبر کو برداشت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں گدشتہ سات دہائیوں سے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر حل طلب مسئلے کے طور پر موجود ہے جس کی متنازہ حیثیت کو بھارت کی استعماری انتہا پسندانہ سوچ کی حامل مودی حکومت ختم کرنا چاہتی ہے پانچ اگست دوہزار انیس کے غیر قانونی اور غیر جمہوری اقدامات جن کے ذریعے جمہور کشمیر کے مسلم تشخص کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی جبکہ اس کی عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے متنازہ قوانین کا اطلاق یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ بھارت کے نزدیک اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی بھی کوئی اہمیت نہیں اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ غیر قانونی ذرائع سے جمہور کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اہل کشمیر انیس جولائی انیس سو سنتالیس کو ہی اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر چکے تھے اور آج تک اپنے اسی خواب کی تکمیل کے لیے لازوال قربانیاں دے رہی ہیں جس طرح بھارتی حکمران مسلمانوں کے خلاف تاثب پر مبنی پالیسیاں بنا رہے ہیں اور اپنے آئین کی دفعات تین سو ستر اور پین تیس اے کو ختم کیا ہے اس نے مسلمانوں کی جانب سے ارہیدہ وطن کے مطالبے کو ایک مرتبہ پھر درست ثابت کر دیا ہے بائیس کروڑ پاکستانی کشمیریوں کی تحریک آزادی کے ساتھ ہیں اور جب تک بھارت کے پنجہ استبداد سے چھٹکارہ نہیں حاصل کر لیا جاتا وہ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے اس محبت اور یگانگت کے جذبے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اہل کشمیر کا بھی غیر متزلزل عظم ہے کہ وہ بھارت سے آزادی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے بھارت کی انتہا پسندانہ سوچ سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سکھ، عیسائی اور دیگر مذہبی اقلیتیں بھی شدید طور پر متاثر ہیں جبکہ بھارتی کسان تین متنازع ذریع قوانین کے نفاظ کے خلاف سراپا احتجاج ہیں جو کہ ان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں درحقیقت مودی حکومت اپنے عوام کے مسائل حل کرنے میں بلکل دلچسپی نہیں رکھتی بلکہ انہیں مزید بڑھاوا دے رہی ہے احتجاجی کسانوں کا یہ عظم ہے کہ جب تک ان استعماری قوانین کو منسوخ نہیں کیا جاتا وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے اپڈیٹ ختم ہوا